بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں بریٹ پیٹیز تیار کر رہی ہوں یہ بہت مزک لگتے ہیں شام کی چائے کے ساتھ تیار کریں یا آپ بریک فارس کے لیے بھی یہ بنا سکتے ہیں بہت تیسٹی تیار ہوتے ہیں تو آپ نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں میں نے پینڈ رکھتے ہیں اس میں یہ بٹر ڈال دینا ہے قریبا یہ 30 گرام ہوگا میں آپ کو اس میں درمینے سائز کی پیاس لے لیں اور یہ چاپ کی ہوئی ہے اس طرح سے پیاس کو اس میں صرف ایک سے دو منٹ تک ہی پکنے دینا ہے میں آپ کو دکھا دوں کہ چلتان پیار کی چو ایک اور پروڈکز دشت کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں یہ سارے مصال ہیں تو اب اس میں گالک پاوڈر ڈال دینا ہے ہاپ اس میں اب یہاں پر دکھا دوں میں نے تقریبا 300 گرم بولنس ٹکن دیا تھا اور اسے بوائل کر لیا تو بوائل کرنے کے بعد میں نے اسے شرد کر لیا ساتھ کی اس میں ایک چھوٹے سائز کی کیپسی گھر یہ ڈال دینے ہیں آپ چاہیں تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اس میں یہ پنک سالٹ ہے یہ ڈال دینے ہیں آپ اپنے تیسٹ کو مطابق اس میں میں اس میں ہاپ ٹی سپون کے پری بیٹ کریں اب اس میں وائٹ پیپر ڈال دینے ہیں 1 ٹی سپون اور ساتھ ہی بلیک پیپر یہ بھی 1 ٹی سپون اب اس میں زیرا ڈال دینے ہیں 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون اور اسے 2 سے 3 منٹ تک بھون لینا ہے میں دیکھو ایک سے 2 منٹ تک لازمی آپ نے بھوننا ہے ورنہ کچھا پنسہ اس میں رہ جاتا ہے میں دیکھو بھی اس میں 2 منٹ تک بھون لینا ہے اب یہاں پر اس میں دور ڈال دینے ہیں 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون اب اس میں سوئی سوس ڈال دینے ہیں 1 ٹی سپون اسے 2 سے 3 منٹ تک پکنے دینا ہے اور اب آپ کو میں یہ کٹ دکھا دیتی ہوں چندن پیر کی جو ایک اور پروڈکٹ ہے دشت نام سے یہ میں نے آپ کو اپنی پہلی ویڈیو میں بھی دکھایا ہے یہ دیکھیں اس میں سارے مصالیں پوری کٹ تیار کی ہوئی ہے یہ دیکھیں اوپر نام بھی لکھی ہوئے ہیں کچن میں یہ کٹ ہو تو یقین کریں کہ کٹ کرنے کا بہت مزا آتا ہے اس کا لنک میں اپنے ڈسکریپشن میں دے دوں گی آپ وہاں سے اور کرسکتے ہیں بہت زیادہ ٹھیک نہیں کرنا اسی طرح سے سوپ ٹھیک ہو جب اسے سائے پر رکھیں گے یہ ٹھلڈا ہو کر مزید ٹھیک ہو جائے گا یہ ان کو بند کر دینے ہو اور اسے سائے پر رکھیں گے اب اسے پیش لے رہنا آپ اکھٹ ہی گے اور اسے کٹر سے کٹر سے کٹر د 대해서 اگر آپ کے پاس نہیں تو آپ GUY اسے بھی کٹر سے یہ کٹر barriers اچھا اسے بھی ویسٹ نہیں کرنا اسے کرمز تیار کر سکتے ہیں اسے کاٹ دیئے اب یہ اس طرح سے ایک سلائس دینا ہے اور اس میں اس طرح سے 1 ٹیبل سپون کے قریبے اور اس کے سنٹر میں اس طرح سے وائل کیا ہوا اور دوسرا سلائس اٹھا کر اس طرح سے اس کو اس طرح سے بڑھائیں سٹفنگ کر کے رکھتی ہے اب اس کے لئے تین انڈوں کو اچھی طرح سے پھائٹ لینا ہے اس میں ڈپ کر کے اور پھر کرمز لگا کر فرائے کریں گے ٹھیک ہے انڈوں کو میں نے پھینٹ لیے اب یہ اس طرح سے اٹھانے اور اس میں ڈپ کر لینا ہے یہ اس طرح سے کناروں پہ بھی لگا لینا ہے اب اس طرح سے لگانے کے بعد یہ کرمز لے لیا میں نے اور اس میں ڈپ کر لینا ہے اس طرح سے تیار کرتے جانے ہیں اور اچھا تھوڑا سا تھوڑا سا اس طرح سے کناروں کو آپ پریس بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے تاکہ یہ بلکل یہ اس طرح سے پریس کر لینا ہے پریس کرنے کے بعد اس طرح سے انڈوں میں ڈپ کر لینا ہے اور ڈپ کرنے کے بعد پھر کرمز میں ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے کسا سے اب یہ سارے میں نے تیار کر لی ہیں اور انہیں فرائے کر لینا ہے ہی ہزہ موسیقی 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 لیچے گرم گرم بہت ہی مزے کے بریڈ پیٹرز تیار ہو چکے ہیں یہ بہت مزے کے تیار ہوئے ہیں آپ اسے چائے کے ساتھ یا بریک فاسٹ میں تیار کریں تو آپ نے اسے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ موسیقی